اسلام علیکم اسے دکٹر محمد نوید جعفر سیکنڈیئر متمارکس چیپٹر نمبر سیکس ایکسرسائز نمبر سیکس پوائنٹ فور آج کی اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ایکسرسائز کا کوسچن نمبر فور ایک بہت ہی خوبصورت سوال فوکس گیون ڈائریکٹرکس گیون اور دیکھتے ہیں اسے کس طرح سے ہم فائن کریں گے ایکوئین آف پیرابولا سو آئیے چلتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس کا سیلیوشن جی تو اس ایکسرسائز نمبر سیکس پوائنٹ فور کے کوسچن نمبر فور کو ڈسکس کریں گے ہم اس لیکچر کے اندر سوال بڑا خوبصورت ہے دیکھئے گا سوال میں کیا کہا جا رہا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن بھی ہے یہ فوکس گیون ہے یہ ایکس کی ویلیو ہے یہ وائی کی یہ ابسیسہ اور یہ یہاں پہ آرڈینیٹ ہے سو ایکس جو ہے وہ اے کاؤز الفا ہے وائے سائن الفا ہے یہ آپ کے پاس ایک فوکس ہے اور جو اس کے اوپر ڈائریکٹرکس لائن گیون ہے ڈائریکٹرکس جو ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ آپ کے پاس ہے ایکس کاؤز الفا پلس وائے سائن الفا پلس اے اور اس کے اوپر ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹرکس ہے تو یہ اس کا جو ہے وہاں سے ایک ایک ایکویزن آف پیرابولا بنتی ہے ایکس سائن الفا مائنس وائے کاؤز الفا سکوئر اس ایکوالس ٹو فور اے ایکس کاؤز الفا پلس وائے سائن الفا سو ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا کوسچن بنے گا اس میں جو اس کی کیلکلیشن بہت زیادہ ہے سو آپ بہت ہی توجہ کے ساتھ اس کوسچن کو سمجھئے گا کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ ہے یہ سٹریٹ فور ورڈ ڈیفینیشن اگر آپ اسی کوسچن کی اوریجنل پکچر بھی دیکھنا چاہتے ہیں سو میں آپ کے سامنے اس کا اوریجنل گراف لے کے آیا تاکہ اس کو ہم ڈسکس کریں اس گراف کے مطابق بھی یہ ایکزیکلی جو یہاں پہ گراف ہے یہ اوپر دی گئی جو فیکٹرز ہیں یہ اس کے مطابق بنایا گیا ہے اے کاؤز الفا اے سائن الفا یہ آپ کے پاس جو ویلیوز موجود ہیں ان دو ویلیوز پہ اس کا فوکس ہے میں کہتا ہوں فرز کریں کہ یہ جو دو ویلیوز جس پہ اس کا فوکس ہے اے کاؤز الفا اور اے سائن الفا لیٹس سپوز دیٹ فوکس ہے تو وہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کا فوکس جو ہے چونکہ اس کے ڈائریکٹرکس اس کے اوپر اگزیکلی ہوتی ہے جو پرپینڈکولر ٹو دے ایکسز اور ایکسز اس کا جو ہے وہ سلائٹلی اس طرف موف کر رہا ہے یہ ورٹیکس اس کا اراؤنڈز یہ آ رہا ہے اور اگر اس کے ورٹیکس کے مطابق میں اس کے اوپر اس کا ایکسز بنا لوں تو آپ دیکھئے گا کہ جب اس کے ایکسز کی بات کروں گا تو ایکسز آف دے پیرابولا ایکزیکلی کچھ اس شیپ کا بن رہا ہے یہاں پہ یہ اس کا ایکسز آف دے پیرابولا بن جائے گا اور میں اس کی ڈائیگرام آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہ رہا ہوں یہ اس کا ایکسز ہے اب اس ایکسز کے اوپر ظاہرہ فوکس کہیں نہ کہیں واقع ہے اور میں نے کہا کہ فرض کریں اس کا فوکس یہاں پہ کہیں موجود ہے اب یہ فوکس ہے اس کا اور فوکس جو آپ کو given کیا گیا ہے وہ ہے a cause alpha اور a sine alpha یہ میں نے اس کا ایک فوکس لے لیا اب اس کے ڈائریکٹرکس behind that exactly the distance between focus and vertex جتنا ڈسٹنس اس کا فوکس ہے ورٹیکس پہ ہے اتنا ہی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹرکس پڑی ہوئی ہے so اگر آپ ڈائریکٹرکس جو دوسری چیز given ہے یہاں پہ وہ بھی بنا لیں تو آپ کے لیے ذرا understand کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہم یہ جس کی بات کر رہے ہیں وہ actually کیا situation create کر رہا ہے اب دیکھیں جی آپ کے پاس جتنا یہ distance ہے آپ اس کو around measure کر لیں اور exactly اتنا distance آپ اس کا پیچھے چلے جائیں تو یہاں پہ جا کے جو آپ ایک line بنائیں گے let's say that میں red میں ایک line بنا دیتا ہوں تو یہ جو red میں بننے والی line ہے یہ exactly اس کا ڈائریکٹرکس ہے so ہم نے یہاں پہ directrix بھی draw کر لیا ہم نے یہاں پہ اس کی بھی بات کر لی اب یہ جو directrix line ہے وہ یہ آپ کے پاس اوپر exactly اس کے لکھے ہوئی ہے x cause alpha plus y sin alpha plus a is equal to zero so یہ اس کا scenario ہے اب دیکھیں definition کیا کہتی ہے definition یہ کہتی ہے the distance between focus and آپ کا جو بنتا ہے اس کا کوئی ایک point general point ہم لے لیتے ہیں let's say that میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ کوئی ایک point suppose کر لیتے ہیں کہیں یہ ایک کسی side پہ یہ کوئی p of x y any point ہے اب اس p of x y کے اوپر جی تو یہ distance تو آرہا ہے between focus and any point that distance should be equal to the distance between directrix and any point so میں یہ کہنا چاہتا ہوں basically definition کیا اور اس definition کے مطابق جب یہ theme clear ہو جاتا تو پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے so میں اس کام کو ذرا elaborate کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ basically ہم جا رہے ہیں exactly اس distance کی جانب اس کو find کرنا ہے ہم نے یہاں سے یہ distance ہے اور یہ distance آپ دیکھئے گا میں یہ find کرنا چاہتا ہوں let's say that میں اس کو اس color میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ distance جو ہے اس distance کو according to the definition میں نے equate کرنا ہے اس distance سے جو کہ پی اور f کے درمیان یہاں پہ بن رہا ہے so that both distances جو آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ ذرا دیکھئے گا یہ distance جو ہے یہ according to the definition جب ہم جاتے ہیں تو یہ دونوں کے دونوں distances جب same ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے بننے والی جو shape ہے وہ parabola بنتی ہے so ہم نے اس کو جو ہے لے کے چلنا ہے اور اس کے مطابق اس کو proceed کرنا ہے so یہ diagram تھی اس question کی اور اس diagram کے مطابق میں آپ کے سامنے اس question کو proceed کرتا ہوں دیکھئے گا اسی definition کو میں یہاں پہ use کروں گا distance between f and p that is equal to the distance between p and m یہ ہمارے پاس definition ہے اور اس کے مطابق ہم اس question کو لے کے چلتے ہیں سو دیکھئے گا پی ایم distance اور پی ایف distance یہ آپ کے پاس آگے تینوں points تینوں جو requirements ہیں وہ لکھئے گا یہاں پہ پی آپ کے پاس جو point ہے وہ تو obviously ایک general point ہے پی ایف ایکس وائے f point جو focus ہے وہ آپ کو given کیا گیا ہے a cause alpha اور a sine alpha یہ second آگیا اور تیسری جو آپ کو ایک line given ہے وہ line آپ کے پاس کچھ اس طرح سے موجود ہے x cause alpha plus y sine alpha x cause alpha plus y sine alpha اور یہ plus a is equal to zero ہے یہ آگیا so یہ آپ کے پاس scene بن رہا ہے اب definition اوپر آپ کے پاس موجود ہے لکھی ہوئی ہے اس definition کے مطابق آپ نے پہلے یہ distance find کر لیں اور میں کوشش کرتا ہوں دونوں distance separate find کر کے اس کو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں ایکوئیے number one کا چونکہ یہ distances جو ہیں یہ تھوڑے length میں جائیں گے اور length میں جائیں گے اس لئے آپ کے لئے تھوڑا issue ہوگا اس کو اتنا لمبا distance کو لکھنا اور آپ ویسے اس کو equate بھی کر کے لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا issue نہیں ہے so distance p اور f کے درمیان by using distance formula دونوں formula یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایک formula ہے جس میں two point distance use ہونے ہیں x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square اور اس کا square root یہ آگیا ایک distance ہے جو a x1 plus b y1 plus c اس کا mod اور divided by آپ کے پاس آ رہا ہے a square plus b square square root so یہ دو distances ہیں ان دونوں distances کی جانب اب ہم نے move کرنا ہے سو دیکھئے گا کس طرح سے پہلا جو left hand side بن رہی ہے اس کی جانب میں چلتا ہوں یہ آپ کا ایک x اور ایک x یہ ان دونوں کو minus کریں تو یہ آجے گا x minus a cos alpha اس کا square plus y minus a sin alpha اس کا square لو جی یہ تو left hand side آگئی یہ left hand side آگئی اس کا اوپر square root آگیا میں ایسا کرتا ہوں دو different colors use کرتا ہوں تاکہ آپ کو left اور right کے distances میں فرق کا پتہ چلتا جائے left side پہ میں black color use کر لیتا ہوں right side کے لیے میں blue color use کر لیتا ہوں right side کا جو distance ہے چونکہ pf distance pm distance کے equal ہے تو وہ distance آپ کا کیا بن رہا ہے ایک تو اوپر آجے گا x cos alpha یہ آگیا plus y sin alpha یہ آجے گا plus a اس کا mod اور divided by a square plus b square جو کہ یہاں کے مطابق بنے گا cos square alpha plus sin square alpha cos square alpha plus sin square alpha یہ بن جائے گا اور اس کا square root یہ values یہاں تک آگئی اب آگے چلتے ہیں آگے جب اس کے چلتے ہیں تو یہ جو نیچے cos square alpha plus sin square alpha یہ چونکہ one ہو جائے گا اور one ہو کے اس کا square root تھا یہ ختم ہو گیا یہ بات ختم ہوگی left پہ آجاتے ہیں وہی میں left side کے لیے جو black color use کرتا ہوں تاکہ آپ کو difference پتہ چلتا رہے یہ آجائے گا یہاں پہ x square یہ بن گیا plus ساتھ اس کا square بھی open کر رہا ہوں a square cos square alpha اور اس کے بعد minus 2 a x cos alpha یہ آگیا first کا square پھر plus میں آ رہا ہے y square پھر آجے گا plus a square sine square alpha اور minus 2 a y minus 2 a y sine alpha یہ ہمارے پاس left hand side آگئی اب ہم چلتے ہیں اس کی right hand side کی طرف میں نے یہاں پہ ایک کام یہ کیا ہے کہ اس کا square open کر دیا ہے اور دوسرا کام اس کے دونوں sides پہ square لے لیا ہے تو میں یہاں پہ وہ بات لکھ بھی دیتا ہوں کہ taking square on the both sides taking square تو جب آپ دونوں sides پہ squares لے لیتے ہیں تو اس کے بعد left side کا جو square root ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور right side پہ آپ کے پاس یہ term بن جاتی ہے x cause alpha plus y sine alpha اور plus a اس کے mod کا square لو جی یہ first ابھی expression میں ہم نے یہ بات لکھ دی اب ہم جب second آگے move کرتے ہیں تو ہم نے right side کا square open کرنا اور جو right side کا square ہے وہ تین terms کا square ہے تو یہاں پہ تین terms کے square کا formula دیکھیں آپ جب a plus b plus c کا whole square کرتے ہیں تو آپ کے پاس آجاتا ہے a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a یہ بن جائے گا so اس formula کو یہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور right hand side کو proceed کرتے ہیں left hand side تو جب ہم آگے لے کے جائیں جب right hand side ہو جائے گی اور اس میں سے یہاں لگے کوئی value plus minus کرنی پڑے گی تو پھر اس کو دیکھیں گے اس لیے square alpha minus 2 a x cause alpha اس کے بعد دیکھئے گا plus y square plus a square sine square alpha اور minus 2 a y sine alpha میں اس میں کسی قسم کا کوئی change نہیں کیا اب right پہ جاتے ہیں اور اس کا square apply کر دیتے ہیں پہلے تو ان دیکھ تین وں ہیں first second and third تو square آگیا وہ کیا آئے گا x square اور آئے گا cause square alpha ایک value plus پھر آجائے گا y square اور sine square alpha پھر آجائے گا plus a square یہ پہلی تینوں terms کا square ہو گیا اس کے بعد plus two times first and second first x cause alpha second y sine alpha تو یہ آجائے گا two x y اور اس میں بنے گا cause alpha sine alpha یہ first two کا product ہو گیا پھر second and third کا product two کے ساتھ تو پھر آجائے گا plus two times a اور 7 y اور 7 sine alpha اور پھر last جو آپ product کریں گے وہ third اور first کی ہوگی plus two a x اور ساتھ آجائے گا cause alpha یہاں تک ہم نے اس کو proceed کر دیا یہ formula میں نے آپ کے سامنے بتا دیا اس formula کی حضر سے آگے چلتے ہیں اب ہمارا کیا target ہے اب ہمارا target یہ ہوگا کہ x square terms ہیں ان کو اکٹھا کر دیں y square terms ہیں ان کو اکٹھا کر دیں اگر کسی a square آرہا تو اس کو اکٹھا کر دیں تاکہ ایک جیسی terms کو سب sides پہ ہم الادہ الادہ کر سکیں اور جو آپ کے پاس باقی بچیں گی اس کو رائٹ سائیڈ پہ لے کے جاؤں گا سب سے پہلے x square واری terms کو دیکھتا ہوں left پہ x square واری تو میرے پاس x square ہی ہے اور right ہے اس سے terms کا یہ بھی idea ہوتا رہے گا کہ term miss تو نہیں ہو رہی وہ color آگیا ہے اب اس کے بعد y square واری term کو دیکھئے گا y square واری term واری ادھر تو term ہے plus simply y square اور جو right سے آئے گی وہ آجائے گی minus y square sine square alpha لو جی دو اور وہ left پہ پڑھا گیا black میں a square cause square alpha اور plus a square sine square alpha اب دیکھیں left side والی یہ term بھی ہو گئی یہ بھی ہو گئی اس کے بعد یہ term بھی ہو گئی اور یہ بھی ہو گئی آپ کی left side سے دو terms بچی ہیں اس کو میں اس طرح سے highlight کر رہا جو ابھی right side پہ جانی ہے اس کو right side پہ لے کے آتے ہیں اور جو right سے left پہ آ چکی ہیں وہ terms میں یہاں پہ اس color سے highlight کر دیتا ہوں یہ ادھر چلی گئی ہے یہ آپ وہاں سے proceed کر اس side پہ لے آئے ہیں یہ term a square کو بھی آپ کوشش کریں اس side پہ لے آئے minus a square میں left پہ لے آئے ہوں اور right side equal کر دیتے ہے یہ term چلی گئی ہے میں اس color کے ساتھ یہ term left پہ لے گئے اور باقی جو بچ گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے ایک term کو اور ادھر لے کے جاتے ہیں اور وہ term کون سی ہے یہ جو minus 2 x y یہ بھی left پہ لے جاتے ہیں لیکن اگلے step میں لے جائیں گے اب یہاں پہ بچ رہا ہے یہ جو minus 2 دونوں black والے لے کے پہلے لکھ دیتے ہیں y sin alpha بچ جائے گا یہ میں right پہ لے آیا left سے جو red mark کیا تھا اس کو اٹھا کے اس کے بعد ادھر سے کیا بچ تا ہے ایک تو یہ دونوں same terms بچ رہی ہیں اور وہ کیا ہیں ایک ہے 2 a y sin alpha plus 2 a x cause alpha یہ بھی ہو گئی اور وہ کیا آنی تھی term وہ ابھی آپ کی ادھر موجود ہے plus آپ کی جو term ہے میں نے color وہی use کر لیا چلیں یہ idea ہو جائے گا آپ کو بھی اور plus میں لکھ دیتا ہوں اس کو 2 a x اور یہ آج گا 2 x y اور یہ بن جائے گا cause alpha sin alpha یہ جو last تین یہ blue color والی یعنی left side والی terms نہیں یہ right side والی اس دور موجود ہے یہ آگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب میں same color کر دیتا ہوں اس کو red میں اور لکھتا کیا ہوں ان دونوں میں x square common آرہا تو x square common لے رہا ہوں یہ آجائے x square into 1 minus cos square alpha یہ آگیا پلس یہ آجائے گا y square into 1 minus sine square alpha یہ آگیا پلس یہ آجائے گا a square common اور یہ آئے گا cos square alpha plus sine square alpha پھر آجائے گا minus a square یہ جو 2 x y تھا اس کو بھی در لے گی آتا minus 2 x y cos alpha sine alpha اور is equal to یہ آجائے گا 2 ax cos alpha 2 ax cos alpha 4 ax cos alpha plus 4 ay sin alpha یہ آجائے گا لو جی اب آپ نے دیکھنا ہے اب آپ ذرا غال کیجئے گا یہ جو 1 minus cos square alpha کیا یہ نہیں ہوتا x square کے ساتھ sin square alpha کے اس کے بعد plus y square یہ جو 1 minus sin square alpha ہے یہ equals ہوتا ہے cos square alpha کے plus a square اور یہ آگیا 1 cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1 minus a square یہ والا پھر آجائے گا minus 2 x y cos alpha sin alpha اور is equals to یہ آدھا ہے 4 a x cos alpha اور plus 4 a y sin alpha تو یہ آپ پھر اس طرح سے بڑھ جائے گا 4 a y sin alpha لوجی اب آپ نے کیا دیکھنا ہے اب آپ نے وار کرنا ہے کہ یہ جو a square ہے وہ تو a square کے ساتھ cancel ہو گیا a square جب a square کے ساتھ cancel ہو گیا تو یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے x sin alpha کا square بن گیا پلس یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے y cause alpha کا square بن گیا اور یہ آرہا ہے minus 2 اور ساتھ آجائے گا اگر میں اس طرح سے لکھ دوں minus 2 x cause alpha یا اگر پہلے let's say that y آرہا ہے تو آپ اس کو لکھ لی 2 y sin alpha یا x sin alpha اور y cause alpha y cause alpha یہ آگیا اچھا جب right side پہ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آرہا ہے کہ 4 a common آرہا ہے اور باقی بجے گا x cause alpha اور plus y sin alpha یہ آپ کے پاس اس کے right hand side بن گئی اب ذرا غور کریں یہ ایسا نہیں لگ جیسے ایک complete formula بن گیا یہ ایک complete formula بن گیا کس کا formula بن گیا ذرا غور کیجئے گا یہ x sin alpha minus y cause alpha اس کا square is equals to 4 a اور ادھر آ رہا ہے x cause alpha plus y sin alpha یہ بن گیا تو یہ آپ کے پاس x sin alpha minus y cause alpha کا whole square is equal to 4 a x cause alpha plus y sin alpha اور یہ چیز آپ نے پروف کرنی تھی تو یہ آپ کا دیفنیشن یہ اس کا result ہے جی تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم نے اس میں ایکوئین آف parabola کو فائن کیا جب آپ کے پاس کچھ گیون فیکٹر موجود تھے یہ تھا آج کا lecture hope so you understand the today's lecture this is end of our lecture